موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ محترم اور معزز ناظرین و سامعین کرام زبان کی آفتیں اس سلے کو لے کر اس نشست میں آپ کا استقبال ہے آپ کے سامنے اس وقت اس موضوع کا جو نکتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی کون کون سی آفتیں ہیں تنانچہ اب تک آپ کے سامنے زبان کی آفتوں میں سے چھے آفتیں بیان کی جا چکی ہیں اس نشست میں مزید آفتوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آئیے اس سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے زبان کی آفتوں میں سے ساتویں آفت کسی پر تحمت لگانا ہے تحمت لگانا یہ زبان کی ہلاکت اور بربادی اور آفتوں میں سے ایک عظیم آفت ہے تحمت لگانے کی تین شکلیں ہیں پہلی شکل تو یہ ہے کہ ہم کسی پاک دامن ایماندار افت و عصمت والی مومنہ عورت پر زنا کی تحمت لگائیں نعوذ باللہ کسی عورت نے زنا نہیں کیا ہے ہم بلا کسی ثبوت اور پروف کے اس پر زنا کی تحمت لگائیں یہ تحمت کی سب سے پہلی اور ختمناک شکل ہے اس گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مختلف وعیدیں بیان فرمائی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ گناہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو جو متفق علیہ ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اشتنب السبع الموبقات اے لوگو سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو سات میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک گناہ کا تذکرہ کرتے ہو فرمایا قذف المحسنات المؤمنات الغافلات ایسی مومنہ پاکدامن اور برائی سے دور عورت پر تحمت لگاؤ یہ بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اسی طریقے سے یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم نے ایسے شخص پر تحمت کی حد لگانے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة النور میں اشارت فرمایا اما اشار رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ساتھ جو افت کا واقعہ پیش آیا اس کے تناظر میں اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَاتِ شُهَدَاءِ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَةً أَبَدَ وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ناظرین کرام آپ گھور کیجئے اس آیت مبارکہ پر کہ پاکدامن عورت پر تحمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں تین وعیدے سنائی ہیں ایک تو اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ کسی پاکدامن عورت پر تحمت لگاتے ہیں زنا کی اور پھر چار گواہ نہیں پیش کر دیتے ہیں تو ان کو اسٹی کوڑے مارو اسٹی کوڑے یہ تحمت کے کوڑے ہیں جو اس پر نافذ کے جائیں گے دوسری بات اللہ تعالی نے کیا بیان فرمائی کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو یعنی یہ گواہی دینے کے لائق نہیں رہ گئے سارے معاملات میں جس میں مسلمانوں کی گواہی کے دروت ہوتی ہے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لی بات اللہ تعالی نے کیا بیان فرمائی وَأُولَئِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ کہ یہ لوگ فاسق ہیں چنانچہ کسی مومنہ عورت پر زنا کی تحمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے انسان اس سے فاسق ہو جاتا ہے انسان گواہی دینے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے انسان کے اوپر اسی کوڑے مالے جائیں گے اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے سورة النور میں ہی شاتھمایا اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک جو لوگ پاک دامن مومنہ اور ہر برا قسم کی برائی سے دور زناکاری سے دور خواتین پر عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر لعنت بھیج دی گئی ہے اللہ کی پھٹکار ہو گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو تحمت لگانے کی پہلی شکل یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ پاک دامن مومنہ نیک عورت پر زنا کی تحمت لگانا دوسری شکل تحمت لگانے کی اپنا گناہ کسی کے سر پر تھوب دینا یعنی آپ کوئی گناہ کرو کوئی غلطی آپ نے کی ہے چوری آپ نے کی ہے کسی کو آپ نے مارا ہے لیکن آپ اس کو کسی کے سر پر تھوب دو اور کہو کہ فلا نے چوری کی ہے یا فلا نے جو ہے کہنا میں مارا ہے تو یہ بھی جو ہے کہنا میں تحمت لگانا ہے چنانچہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورة النساء میں ارشاہ تمہیا جو آدمی کوئی گناہ کا کام کرے گا یا کوئی غلطی کرے گا پھر اس کو کسی دوسرے کے سر پر تھوب دے گا تو بے شک اس نے بہت بڑا تحمت لگایا اور وہ اس نے کھل لم کھل گناہ کا ارتکاب کیا اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں جو لوگ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں بغیر ان کے کیے ہوئے اور ان کے کوئی عمال انجام دیے ہوئے ایسے لوگوں نے بہت بڑا تحمت لگائی اور ایسے لوگ بہت بڑے گناہ کے مرتقب ہوئے تو یہ دوسری شکل ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرے اس گناہ کو اس کے کسی کے سر پر تھوب دے تیسری شکل یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو کسی گناہ کا ملزم ٹھہرانا یعنی کوئی غلط کام ہوا ہے معاشرے میں سماج میں سوسائٹی میں چوری ہوئی ہے زناکاری ہوئی ہے کسی نے کسی کا مڈر کیا ہے کسی نے کوئی اور غلط کام کیا ہے فٹ سے آپ کسی کے بارے میں گمان کرنے لگیں کسی کے بارے میں سوچنے لگیں یا کسی کے بارے میں کہنے لگیں فلاں نے کام کیا ہوگا یہ بھی تحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں ایاکم والذنہ فإن الدن عقضب الحدیث اے لوگو گمان سے بچو کیونکہ گمان یہ بہت بڑا جھوٹ ہے گمان سے بچو کیونکہ گمان بہت بڑا جھوٹ ہے آپ کے پاس کیا پروف ہے کسی کو کسی غلط کام سے منصوب کرنے کے لئے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اے لوگو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو بے شک باز گمان یہ گناہ ہوتا ہے تو بد گمانی کی بنیاد پر کسی کو کسی گناہ کا مرتقب ٹھہرانا اور کسی کام کا مرتقب ٹھہرانا یہ بھی تحمت لگانا ہے اسی طریقے سے آٹھوی شکل جھوٹ کی ہے جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا کوئی معاملہ پیش آیا ہے کوئی بات ہوئی ہے کوئی حادثہ پیش آیا ہے کسی دو آدمی کے بیچ میں کوئی تنازع چل لہا ہے آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے مگر آپ جھوٹی گواہی دینے کے لئے تیار ہو جاؤ کیوں آپ کا دوست ہے کیوں آپ کا خاندان کا ہے کیوں آپ کے معاشرے کا ہے کیوں آپ کے مذہب کا ہے کیوں کیا آپ کا خیرقہ ہے نہیں میرے بھائیو آپ جھوٹی گواہی نہ دے جھوٹی گواہی بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے یہ جھوٹی گواہی اکبر القبائر میں سے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کرو جسے ابو خاری رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے ابو خاری رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں ضرور بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شر کرنا وعقوق الوالدین اور والدین کی نفرمانی کرنا صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لاکھت کے بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دیا اور فرمایا لوگوں جھوٹی گواہی سے بچنا لوگوں جھوٹی گواہی سے بچنا صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام اس کو دھوہراتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے توچا قاس نبی علیہ السلام خاموش ہو جاتے آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس گناہ کو بیان کرنے کے لئے ٹیک چھوڑ دیا اور اس کو برابر کانٹینیو دھوراتے رہے تو جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بہت گناہ ہے اسی طریقے سے یہ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے نیک بندوں کی صفت کے منافی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا یعنی اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے تو جھوٹی گواہی ناظرین کرام اور سامین کرام یہ اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت کے منافی ہے اسی طریقے سے جھوٹ کی شکلوں میں سے نوی شکل ہے جھوٹی قسم کھانا آدمی قسم کھاتا ہے تو جھوٹ کبھی کبھی قسم کھاتا ہے یہ جھوٹی قسم بھی جھوٹ کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے اور جھوٹی قسم کھانے کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں اور بہت سے حالات ہوتے ہیں اور بہت سے اس کے عوقات ہوتے ہیں اور اس کے مفادات ہوتے ہیں ان کو میں الگ الگ ذکر رہا ہوں تو انسان کبھی کبھی جھوٹی قسم اس لئے کھاتا ہے کہ کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کر جائے مان لیجئے کہ کسی مسلمان کا مال آپ کے پاس آ گیا قاضی کے پاس معاملہ پہنچا قاضی نے اس آدمی سے کہا کہ دلیل لاؤ اور ثبت لاؤ گواہ لاؤ اس آدمی نے کوئی گواہ پیش نہیں کیا آپ سے کہا آپ قسم کھا لیجئے آپ تو معلوم ہیں مال آپ کا نہیں ہے لیکن قسم کھا کر کے آپ جھوٹی قسم کھا کر کے اس مال کو ہتھیا لیتے ہیں اور ہرپ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں جھوٹی قسم یہ بہت بڑا جرم ہے آپ دیکھئے کبیرہ گناہوں میں سے ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کبیرہ گناہوں کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے کہا یمین غموس یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے یمین غموس کا جب تعارف نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا یہ وہ قسم ہے جس میں کوئی آدمی قسم کھائے اور اس کے ذریعے سے کسی مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ لے ہتھیا لے یہ جھوٹی قسم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کبیرہ گناہ میں شامل کیا ہے اور اس حدیث کو یام بخاری رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے اسی طریقے سے ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدعا فرمائی ہے جو کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے مسلمان بھائی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بدعا فرمائی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے مال کو قسم کے ذریعے سے ہڑپ لے جو مسلمان بھائی کے مال کو قسم کے ذریعے سے ہتھیا لے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں برکت نہ دے اس حدیث کو احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسلمان میں روایت فرمایا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جھوٹی قسم کے ذریعے مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ کرنے والے کے لئے بدعا کی ہے اسی طریقے سے جھوٹی قسم ایمین غموس یہ انسان کے دل میں داغ اور دھبے کا ذریعہ بنتی ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث امام ترمیزی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے ایمین غموس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جس کے ذریعے سے کوئی مفاد حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں سیاہی اور ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے اور ایک کالا دھبا اس کے دل میں قیامت تک رہتا ہے اسی طریقے سے جھوٹی قسم کے ذریعے سے مسلمان کے مال کو ہتھیانے والے کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت سے محرومی اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا حق کہ اپنے قسم کے ذریعے سے ہڑپ گلیتا ہے ہتھیا لیتا ہے اللہ تعالی نے اس کے لئے جہنم کو عجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے ایک آدمی نے فرمایا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ چھوٹی سی بات ہو یعنی چھوٹی سی چیز اس نے ہتھیایا ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْكَا نَقَذِيبًا مِّنْ عَرَاق اگرچہ پیلو کی ایک تہنی اور ایک مسواق کے برابر کیوں نہ ہو اگر چھوٹی قسم کے ذریعے سے آپ مسلمان بھائی کا مال ہڑپ لیتے ہیں تو یہ جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے کسی طریقے سے چھوٹی قسم یہ اللہ تعالیٰ کے غزب اور غصے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھاتا ہے لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَدْبَان وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوگا تو جھوٹی قسم کی پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ کرنے کے لئے اور ہتھیانے کے لئے جھوٹی قسم کھائے اور اس کی یہ وعیدیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی جھوٹی قسم کی دوسری شکل یہ ہے ناظرین اکرام اور سامین اکرام کہ آدمی اپنے سامان کو بیچنے کے لئے جھوٹی قسم کھائے ایک بیجنس مین ہے ایک تیار کرنے والا ہے وہ اپنے سامان کو بیچنے کے لئے بار بار جھوٹی قسم کھاتا ہے تاکہ سامان بک جائے یہ بھی جھوٹی قسم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں اشارت فرمایا اے لوگو غور سے سنو تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت اٹھا کر دیکھے گا نہ ان کو گناہوں سے پاچساف کرے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے اس کا کیا ہے کہ المنفق سلعتہو بالحلف القادب وہ بیجنس مین وہ تاجر جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچتا تھا وہ بھی جس میں داخل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگرانوں سے پاچساف نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی دنیوی مفادات اور دنیوی مسالح کی خاطر جھوٹی قسم کھائے انہیں کوئی فائدہ ہے آپ کا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے نفع حاصل ہو جائے گا تو آپ وہاں پر جھوٹی قسم کھا لیں مان لے آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے اب آپ کو جہاں پکڑے جائیں گے آپ کو سزا ملے گی تو آپ جھوٹی قسم کھا لیں کہ میں نے نہیں کیا ہے آپ کوئی چیز چھوٹ رہی ہے کوئی سامان جو ہے آپ کا چھوٹ رہا ہے کوئی نقصان ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے آپ جھوٹی قسم کھا لیں تو اس کے لئے بھی جھوٹی قسم دنیوی میں فائدات کے لئے بھی نہیں کھانا چاہیے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ عالی بران میں اشارت فرمیا اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْدُرُوا إِلَيْهِمِ دنیا کا نفع حاصل کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تنمذر احمد اٹھا کر دیکھے گا اور نہ تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں درناک عذاب دے گا تو یہاں پر آپ غور کیجئے ناظرینِ کرام اور سامینِ کرام یہ جھوٹی قسم جو کسی دنیوی فائدے کے لئے کھائی جائے اور کسی اپنے مفاد کے لئے کھائی جائے اور کسی نفع کو حاصل کرنے کے لئے یا کسی نقصان سے بچنے کے لئے کھائی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی سزائیں بیان کی ہیں ایک سزا تو یہ ہے ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں دنیا میں آپ کو فائدہ حاصل ہو گیا ہو گیا آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا دوسرا نقصان کیا ہے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا تیسرا نقصان کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر زحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور چوتھا نقصان کیا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک ساف نہیں کرے گا اور پانچوہ نقصان کیا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا تو یہ جو ہے مال و مفاد کے لیے جھوٹی قسم کھانا یہ اتنا بڑا جرم ہے اسی طریقے سے مال و مفاد میں اور مال بڑھانے کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے جو جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے ناظرینِ کرام سامینِ کرام ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور سے ایسا نظر آ رہا ہو کہ اس قسم کے ذریعے سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس قسم کے ذریعے سے آپ کو نفع حاصل ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں جھوٹی قسم آپ کے مال کو ختم کر دیتی ہے جھوٹی قسم آپ کی تجارت کو ختم کر دیتی ہے جھوٹی قسم آپ کے بجنس کو ختم کر دیتی ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الیمین الفاجرات تضہب المال او تذهب بالمال یہ حدیث ترغیب و ترغیب کی روایت کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹی قسم یہ جو ہے مال کو ختم کر دیتی ہے مال کو نست و نابوت کر دیتی ہے مال کو برباد کر دیتی ہے مال آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جھوٹی قسم کا یہ نقصان ہے جس کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ فائدہ ہوتا ہے تو یہ جھوٹی قسم کی شکلیں ہیں کہ آدمی جو ہے کوئی دنیای فائدہ حاصل کرنے کے لئے کھائے آدمی جو ہے کسی بجنس اور تجارت کے موقع پر کھائے اس طریقے سے آدمی کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لئے کھائے اور یہ اس کی وعیدیں ہیں اب جو ہے کہنام ہے اس کے بعد جھوٹی قسم میں عام جھوٹی قسم آتی ہے یعنی عام جھوٹی قسم آدمی جو ہے سے کسی نے پوچھا کہ آپ گئے تھے نہیں گیا تھا لیکن اللہ کے قسم میں گیا تھا یعنی عام جھوٹی قسم تو عام جھوٹی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے نہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لئے نہ کوئی دنیای فائدہ حاصل کرنے کے لئے نہ جو ہے بجنس اور تجارت کو بڑھانے کے لئے کسی کے لئے نہیں اور عام بول چال میں بھی جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے ابو رضی اللہ حتن سے روایت ہے کہ امین فاجر جھوٹی قسم یہ گھروں کو ویران بنا دیتی ہے یہ گھروں کو ویران بنا دیتی ہے انسان دنیا کے میں ہی خسار مطلع ہو جاتا ہے اور اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ روایت سے ترغیب و ترہیب کی روایت ہے تو اس طریقے سے یہ جھوٹ کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جھوٹی قسم اور جھوٹی قسم میں پھر یہ شکلیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی جھوٹ کی شکلوں میں سے دسوی جو شکل ہے وہ تجارت میں جھوٹ ہے چنانچہ تجارت میں جھوٹ بولنا یہ جھوٹ کی شکل ہے اس کو ہم آپ کے سامنے دو حصوں بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولنا اس سے تجارت میں برکت ختم ہو جاتی ہے آدمی کیا سوچتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو لوگ زیادہ ہمارا سامان خریدیں گے ہمارا سامان بکے گا اور اس طریقے سے ہمیں مال حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو تاجر تجارت کرنے والے خریدنے بیچنے والے اگر سچ بولتے ہیں اپنے سامان کے عائب کو بیان کر دیتے ہیں اللہ تعالی ان کے بیچ برکت ڈال دیتا ہے اور اگر چھپاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نو بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے مالدار صحابی تھے ان سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے کیسے بن گئے اور اتنے مالدار کیسے بن گئے تو انہوں نے برکت کے سبب کا ذکرتے فرمایا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں یعنی میں نے تجارت کی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے برکت ادا فرمائی اسی طریقے سے جھوٹ جو ہے جب آدمی بولتا ہے تو ایک تو برکت ختم ہو جاتی ہے اور جھوٹ بولنے سے تجارت کرنے والا بیجنسمن فاجر بن جاتا ہے برے لوگ کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو برے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے چنانچہ عبد الرحمن بن سال انساری رضی اللہ تو اس روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تاجر لوگ ہی تو فاجر ہیں تو ایک آدمی نے پوچھا کیا اللہ تعالی نے تجارت کو حلال نہیں قرار دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم رحمت کی اس روایت میں بلکل حلال ہے لیکن عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاجر لوگ یہ جب تجارت کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو گناہ کے کام کرتے ہیں اس کی بنیاد پر تاجر لوگ اکثر جو ہے فاجر ہوا کرتے ہیں برے ہوا کرتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو اچھے ہوتے ہیں جو لوگ اچھے ہیں جو لوگ نیک ہیں جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں جو سچائی کی تجارت کرتے ہیں جو حقیقت کی تجارت کرتے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کھی رہتے ہیں ایسے لوگ اچھے لوگ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو اس طریقے سے یہ جھوٹ کی دسوی شکل انسان کو تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا تھی ہے تجارت میں جھوٹ بولنے سے آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کا سامان بک رہا ہے لیکن آپ کی برکت ختم ہو رہی ہے آپ کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے آپ سامان تو بہت بیچ رہے ہو پیسے تو آپ کو بہت مل رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری دے دی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئبت دے دی جتنا کمایا اس کے کئی گناہ جو ہے آپ کا بیماری میں علاج میں لگ جاتا ہے جتنا کمایا مسئبت کے حل کرنے میں لگ جاتا ہے تو جب آپ سچائی کا راستہ اختیار کرو گے اور تجارت میں جھوٹ نہیں بولو گے تو جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن صَدَقَ وَبَيِّنَا قُورِكَ لَهُمَا فِي بَئِهِمَا کہ جب دونوں سچ بولیں گے اور سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے اپنے اپنے سامان کے عیب کو واضح کر دیں گے ساری چیز کلیر تکھیں گے صاف رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت ڈال دے گا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور جب جھوٹ بولیں گے تو ان کی برکت ختم ہو جائے گی تو تاجر کو چاہیے کہ وہ جھوٹ تجارت میں نہ بولے اور تاجر کو چاہیے کہ تجارت کے دوران اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا احتمام کرے ایک تاجر جیسے رحمان بن عوف رضی اللہ کا ذکر ہوا کہ بہت بڑے تاجر صحابی تھے بہت بڑے مالدار صحابی تھے مگر کیا انہوں نے نمازیں چھوڑی مگر کیا انہوں نے جھوٹ بولے مگر کیا انہوں نے حرام تجارت کیا کیا انہوں نے اللہ کے حکامات کو کبھی چھوڑا کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو کبھی پچھے پوچھ ڈالا ہمیشہ سنت کے مطابق قرآن اور حدیث کے ہدایت کے مطابق انہوں نے تجارت کیے اور اتنے بڑے مالدار بن گئے اتنے بڑے تاجر بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے بہت نمازا تو کہنے کا مطلب یہ ہے جھوٹ کی جو دسویں شکل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تجارت میں جھوٹ بڑھ لے ایک تاجر تجارت میں جھوٹ بولے اور یہ چیز جو ہے کہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے اس طریقے سے جھوٹ کی شکلوں میں سے دس شکل آپ کے سامنے اس نشست میں اب تک بیان کی گئیں اور اسی دس نوی کے شکل پر انشاءاللہ ہم اس نشست کو مکمل کر رہے ہیں آپ سے رخصت ہو رہے ہیں اور جھوٹ کی جو شکلیں ہیں مزید انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کو آپ کو بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو جھوٹ کی شکلیں جو ہم نے آپ تک سنی ہیں اور پڑھی ہیں جانی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے جو گلتی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے آگے کی زندگی میں ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے میں اس نشست سے رخصت ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ آلم الحمدللہ رب العالمین واللہ تعالیٰ آلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ